تو وہیں پر سیم یوگی عدتنات نے بھی شارعانہ انداز میں اکھلیش یادب کے سوالوں کا جواب دیا دیکھیں ہماری خاص رکھو ویدھائیکوں کا ویدھان سبا میں جمالا لگا ہوا ہے صدن میں گمبھیر ویشیوں پر چرچہ کے دوران جہاں ویدھائیک اپنے ویرودھویوں پر وار پلٹ وار کرتے ہوئے نظر آئے تو خالی سمیں میں ایک دوسرے سے ہنسی مجاک بھی کرتے دکھائی دیئے چاہے وہ مکھے منتری یوگی عدندات ہو یا سماجبادی پارٹی چیف اکھلیش یادب دونوں نے تا گمبھیر ویشیوں پر چرچہ نہ کر کے مجاکیاں انداز میں ایک دوسرے پر تنج کستے نجر آئے اور ایک نعرہ بہت پرانا ہے جس کی ستہ میں آج سرکار ہے یہ دعویٰ کرتے تھے چال شرط اور چہرہ اور اب ان چار سے پیسانے جاتے ہیں بھاچ پائی پہلے دعویٰ کرتے تھے چال شرط اور چہرے سے پیچان بنانے کے لیے اور آج جو پیچان بن گئی ہے وہ نفرت بھرسٹا چار بروزگار اور مہنگائی سے سدن کے آخری دن سی ایم یوگی عدیتنات کا سائرانہ انداز بھی دیکھنے کو ملا اکھلیش یادو کے سوالوں کا سی ایم یوگی نے سائرانہ انداز میں جواب دیا اس سے پہلے سی ایم یوگی کو اس اوطار میں کبھی نہیں دیکھا گیا تھا سدن میں بیٹھے سبی نے تا سی ایم کا سائرانہ انداز دیکھ جور جور سے تھا کے لگانے لگے اکھلیش کے ہر باتوں کا سی ایم نے چن چن کر جواب دیا بس طبی کو دیکھ کر کے یہ ہی لگا کہ دوہزار چودہ دوہزار سترہ دوہزار انیس اور دوہزار بائیس کا جو جنادیس ہے وہ جنتہ نے ویسی نہیں دیا اور دشیند کمار نے اس پہ ایک بہت اچھی باپ کری مہدے دشیند کمار نے ایک بات کہی تھی کہ تمہارے پاؤں کے نیچے کوئی جمین نہیں کمال یہا ہے پھر بھی تمہیں یقین نہیں پانچ دن چلے مانسون ستر میں گمبیر ویسیوں کو چھوڑ کر ہر مددوں پر بات ہوئی کبھی ہسی مجاگ بھی دیکھنے کو ملا کل ملا کر اس مانسون ستر میں جنتہ کے بھلے کی کوئی بات نہیں ہوئی برد پورٹ بھارا سمجھا اور کل ویدھان سبا میں وہ ہوا جو شاید ہی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے اپنے ویدھان سبا کی کارواہی میں شور شرابہ اور ہنگامہ تو کافی دیکھا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو اچھی صدن میں